موسیقی 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 امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنا خیال ضرور رکھ رہے ہوں گے اس پینڈیمک کو ہم سب مل کے ہرائیں گے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ڈاؤن کی سیمہیں نہیں لانگ رہوں گے سبر تھوڑا سی ہی تو ہے ہم آگے بڑھ جائیں گے پھر اپنی جندگی کو اپنے ہی طریقے سے جییں گے چلیے آج کیریئر کانسلن کے اس ویب سیریز سوال جواب میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں انجرنگ ایجوکیسن کی اور کئی میتھ ہیں انجرنگ ایجوکیسن کو لے کر کے جس کی وجہ سے لوگ انجرنگ ایجوکیسن کو اب پرائیلی پرائیورٹی پہ نہیں رکھ رہے ہیں ان میتھوں کا ہم جواب ڈھونیں گے اس اپسوڈ میں آج پھر میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر صدار سرما جو کی ڈیریکٹر ٹریننگ اینڈ پلیسمنٹ ہیں آم پالی گروپ آف انسٹوٹس میں ان کو آج اس سیریز میں اپنے ساتھ جوڑنے کی ایک وجہ ہے کیونکہ وہ آلڈی پلیسمنٹ دیکھ رہے ہیں اور انجرنگ کو لے کر کے جیازہ تر جو ہیں وہ پلیسمنٹ کو لے کر کے ہیں وہ سیلریز کو لے کر کے ہیں وہ کیریئر ایوی نیوز کو لے کر کے ہیں تو چلیے ڈاکٹر سرما ویلکم بیک ٹو دس ویب سیریز فرسٹ افال آج آپ کے ساتھ مل کے پھر کچھ سوال جواب ہوگا ہمارا بچوں کے کئی سوال ہیں ہمارے پاس کئی سوال آئے بھی ہیں بچوں کو جو ہم اس بیچ میں لیں گے آپ سے ہم ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر سرما ہم سب کو پتا ہے کہ انجرنگ میں ہمیشہ ایوی نیوز بہت رہتے ہیں کیریئر انجرنگ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ فیڈ آؤٹ ہوگا سمسیہ بیچ میں یہ آگئی تھی کہ جن بچوں کے پرسنٹیز بہت کم تھے جن کا بیکراؤن بہت ویک تھا جب میں بیکراؤن کی بات کرتا ہوں بیکراؤن چیکس کی بات کرتا ہوں تو ان کے فیزیس کیمسٹری میں نمبر کم تھے لیکن کیونکہ ان انجرنگ میں ایڈمیسن مل رہا تھا وہ انجرنگ کی طرف بڑھ گئے اب کیونکہ ان کا فاؤنڈیسن ہی کمجور تھا تو وہ دورنگ دی ٹائم آف دس انجرنگ کورس وہ پیچھڑتے گئے پیچھڑتے گئے پیچھڑتے گئے اور ہر کمپنی کی ایک لیجبلٹی ہوتی ہے ہر کمپنی کی ایک ٹیکنیکل ریکوارمنٹ ہوتی ہے اور اسے وہ میچ نہیں کر پائے اسی لئے بیچ کے کچھ سالوں میں ہوا ہے کہ بچے جاہاں تر پلیسمنٹ نہیں پا پائے ابھی بھی ایک سنہرہ بھوست دے سکتا ہے بچے کو جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس سوال کے جواب کو دھیان سے سننے کی کوشش کریں گے پروفیسر سنگ یہ بات کچھ حد تک تو سچ ہے کہ انجنیرنگ میں کہیں نہ کہیں کوالٹی ایڈوکیشن نہیں ملنے کی وجہ سے تھوڑا سا ڈاؤن فال آیا ہے اور وہ اس لئے ہوا ہے کیونکہ بہت سارے کالجز میں بہت ساری سیٹس کریئٹ کی گئے اور کیونکہ بہت زیادہ سیٹس اویلیبل تھیں اور کورسز میں ایڈمیشن آسانی سے مل رہے تھے تو لوگوں کو ایک بہت ہی سگم رستہ ملا کی ہم اس کے باوجود بھی فاؤنڈیشن سٹرونگ نہیں ہونے کے باوجود بھی ہم انجنیرز بن کر نکل سکتے ہیں چلیے ایڈمیشن آپ میں لے لیا but over a period of this four years انجنیرنگ پروگرام آپ کو اپنی فاؤنڈیشن کو اور develop کرنا تھا strong کرنا تھا تو کچھ لوگ جو اس کو develop کر لے گئے ان کو کسی بھی طریقے کی دکت نہیں ہوئی اپنے کریئر میں لے کر پرنتو وہ سبھی لوگ جو کچھ کارن وش اپنی foundation کو نہیں develop کر پائے ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنے کریئر میں کہیں نہ کہیں challenges فیس کیے کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی کریئر میں مشکلاتوں کا بھی سامنا کیا اور جیسے جیسے یہ ملٹیپلائی ہوتا گیا ویسے ویسے انجنیرنگ ایڈوکیشن کو لے کر انجنیرنگ ایڈوکیشن کے نام کو لے کر مارکٹ میں میٹس کریئیٹ ہوتے چلے گا ایک بھرم کی استطیقی بن گئی ہے absolutely but یہ کہیں بھی صحیح نہیں ہے کی انجنیرنگ میں کریئرز کی یا انجنیرنگ میں سکوپ کی کہیں سے بھی کمی ہے مارکٹ ایک اپنے طریقے سے ایوال ہوتا ہے تو کبھی کچھ چیزیں اوپر ہوں گی اور کبھی چیزیں چیزیں نیچے ڈاؤن کی طرف آپ کو دکھیں شود کا وشہ ہو جائے گا کی ایسا ہوا کیوں but ups and downs market میں چلتے ہیں اور market اپنے آپ کو correct کرتا ہے تو in the same manner engineering کے course میں بھی ایک cycle آیا جس میں کچھ ups تھے کھیں downs تھے اور اب آنے والا سمیں engineering education کے correction کا سمیں ہے تو engineering education اور market دونوں مل کر اپنے آپ کو correct بھی کریں گے اور دیکھیں آپ جیسے ہم اس pandemic کی بات کر رہے ہیں اس pandemic کے بعد ہر countries میں infrastructure کو نئے طریقے سے دیکھا جائے گا نئے شروپ اوبر کے آئیں گے نئے avenues سرما جیسے ہم ریسرچ میں پڑھتے ہیں ہر سال دیفرن یونیسٹی سے کالیجز سے انجرین کی ڈگرییاں کر نکل رہے ہیں جو بھی آپ کی گورننگ باڈیز انہوں نے سکتی کری ہے سکتی کری جن کالیجز کے پاس infrastructure نہیں ہے resources نہیں ہے جن کی سیٹ کھل دی جاری تھی وہاں پہ سیٹ کر کر دی گئی ہیں اب جب میں سیٹ کر 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 تو قریب 80 سے 90 ہزار سیٹ ہر سال کم ہو رہی ہیں پچھلے سال کے حساب سے 80 ہزار سپلائی ان ڈیمان کا جو مسمیچ ہے وہ کافی حد تک کام ہوتا جائے گا فیوچر میں تو ڈاکٹر سرما اب جو میرا مین سوال یہ ہے اب ایک بچہ ہے جو انجرنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ انجرنگ کورٹ سیلیٹ کرے اس سے پہلے اسے اپنے اندر کیا دیکھنا چاہیے جی دیکھیں پپسر سنگھ جو فرس تنگ فرس کریکشن کی ہم نے بات کری اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے اور آپ نے اس کریکشن کو لے کر ایک اچھا سٹیٹسٹک بھی شیئر کیا کی اتنے لوگ جو ہیں وہ اب اس ایڈوکیشن سے باہر ہیں باہر کیوں ہیں کیونکہ ہماری ٹیکنیکل باڈی ہیں جو ہماری افیلیٹنگ باڈی ہیں انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور انہوں نے تھوڑی سی سکتی برتی تو زاہر سی بات دیماند سپلائے کا جو کنٹینم ہے اس میں جب چینجز ہوں گے تو مارکٹ بھی آپ کو کریکٹ کرے گا سو کریکشن is on so this is a positive sign positive sign of it now coming back to question that what is going to happen post covid 19 pandemic تو اس during covid میں جو ہم چل رہے ہیں آپ بہت زیادہ انویشن دیکھ رہے ہوں گے اس میں آپ بہت زیادہ disruption دیکھ رہے ہوں گے ہم سبھی لوگ جو ہم میں سے کچھ لوگ جو ٹیکنولوجی سے اتنے زیادہ جڑے نہیں ہوئے تھے وہ بھی اب ٹیکنولوجی پر جمپ کر رہے ہیں فر اگزامپل ہم آن لائن کلاسز کی بات کر رہے ہیں فر یہاں بیٹھے بیٹھے میں اپنے سٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہوں اپنے مارکٹ میں اپنے کلائنٹ سے اپنے وینڈر سے بات کر رہا ہوں تو مارکٹ اس پینڈمک کی سیچویشن میں بھی اپنے آپ کو کریکٹ کر رہا ہے اور جب بھی اس طریقی کی چیزیں ہو ہے بات اس نے بہت ساری opportunities بھی create کر ہیں اور یہ opportunities different businesses کا سوروپ لیں گی آنے والے سمیہ میں اور جب یہ بزنس کا سوروپ لیں گی تو آپ کو انجنیرنگ کرے ہوئے سٹوڈنٹ انجنیرنگ کرے ہوئے پارٹسپینٹ چاہیے ہوں گے تو take it further تو آنے والے سمیہ میں انجنیرنگ کا سکوپ اور بڑے گا ہاں سمیہ بلوان ہے سوروپ بھی بدلنے والا ہے جیسے ہم دیکھ رہے تھے بچے صرف کمپیوٹر سائنس یا آئیٹی کی طرف جا رہے تھے جیسے بچے باقی فیلز کی طرف نہیں گئے آنے والے چار سال بعد یا تین کیا اور یہ فیلز بہت فاس گروہ کر رہی ہے سمپل سے لیمین کی طرح سے بات کرتے ہیں روبرٹ ٹیکنالوجی جو ہر جگہ آرہی ہے وہاں پہ ایلکٹرونکس بھی ہیں وہاں پہ سرکیٹس بھی ہیں تو یہ ایک دوسرے جڑے ہوئے چھتر ہیں اب یہ کہ لیں کہ ایک انرولمنٹ نہیں ملا ہے اور جب انرولمنٹ نہیں ملا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مارکٹ میں آنے والے سمیں میں کمی ہوگی جیسے یہ سائیکل چار سال کا پورا ہوگا مارکٹ کھلی ہے اب دیرے دیرے لوگ آگے نکل گئے کچھ لوگ ظاہر سی بات ہے کہ ریٹائر بھی ہوئے ہوں گے کچھ لوگ نے اپنا کریئر چینج کیا ہوگا کچھ لوگ نے switch کیا ہوگا تو یہاں پر بھی آنے والے سمیں میں جن کورسز میں آپ کو انرولمنٹ نہیں مل رہا تھا جو بلکل ڈیڈ ہونے کی کگار پہ تھے وہ اب اپنے آپ کو ریوائیو کریں گے now of course جیسا کی میں نے پہلے بھی کہا technology is ever evolving it changes very rapidly تو یہ ساری technologies یہ سارے جو core branches یا core domains ہوں گے وہ بھی evolve کریں گے اور ایک نئے curriculum نئے structures اور نئے practices جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے ملیں گے anyone who jumps into it would get benefited for sure مطلب جیسا کہ ہم پچھلی سیریز میں بات کر رہے تھے اپنا خاتر اپنا self analysis کر رہے تو اس کے اندر جو skill sets ہیں ان کو میچ کرتے ہوئے جو انجنی کا ڈومین دیکھ رہا ہے اس کی طرف جائے نہ کی جو ایک بھیڑ چال ہے ایک particular course کی طرف جانے کی اس کی طرف نہیں جان ہے چھاتر اس بات کو دھیان رکھ نا پڑے گا اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں انجرنگ کر رہا ہوں تو جو میں skill sets کی بات کر رہا تھا اس skill sets پہ آپ کو واپس اپنے کو دیکھنا پڑھیں گے کہ آپ کوئی انجرنگ کی بات ہے تو انجرنگ میں کون سا فیل چننے جا رہے ہیں اس بات کو دیکھنے سے پہلے یہ جرور دیکھئے گا کہ لوگ کس طرف جارہے ہیں ادھر نہیں جانے آپ کو آپ کے skill set جس course سے میچ کرتے ہیں کیونکہ آنے لنکیج بہت آگے آپ ہم تکنولوجی کی بات کارتے ہیں بہت انتر لنکیج آگے ہیں absolutely professor sing and dear audience there are lot of inter disability programs now available in fact lot of universities are now moving on to add-on certifications add-on programs to take best advantage of the positions that are there in the market for example we see that mechanical that computer science get combined with data analytics computer science get combined with some other stream to have to get the benefit out of the market opportunities so in times to come all these interdisciplinary branches all these interdisciplinary programs will create lot of opportunities for any engineering graduate it is not true that if I am into mechanical I will only be able to get into mechanical related opportunity no if I am into computer science it is not true that I will only be able to get opportunity related to computer science the field is open it is going to be all the more open for all the participants to just how we understand that multi disability is engineering education now one thing I want to you of what کیا ایسا ہے؟ دیکھیں ایسا کئی لوگوں کو لگتا ہے کچھ حتک یہ صحیح بھی ہے if you take into account the students who get yet themselves enrolled in programs like IAMs they are mostly from the engineering background now why is it so because they are good in the mathematical computations and the IAM the CAT examination or the other repeated examinations they have a very considerable amount of a computational test so lot of engineers they get into CAT they get into IAMs and then they move on to their respective domains so in one way it is true that lot of engineers are moving towards the management programs and slowly lot of time we see that those who are unable to get into IAMs or any other repeated college they also tend to get hold of an MBA degree maybe from some other college or maybe through a distance learning model but lot of them also go ahead and continue the aspirations in the engineering itself by getting into the mtech program and moving on further so there are there are there are there are lot of permutations and combinations and by the end of the day it boils down to the participant itself that what exactly he has thought for himself so lot of engineers they go into MBA program lot of them they go into their mtech program that's the best thing to do as a student thanks to our teacher I have to say that if you are doing masters and you are doing master's in the higher education then you have to see that most international universities or more Indian good universities take you from a sponsored candidate give you scholarship for you to get fellowships then you don't know why you have Mtech but you earn during those days also آپ کلیف کی بعض راگ و آپailingی مستانی مالگو کیا سکتا بھی غالی گریتر و دوید و ایک سکر وقت ، آپ پہنی کو کلیف کرنے پڑھنے اور مگویں گے بھی پڑھنے اور ملوانہ شہری راستی ہیں اگر دنے یا کچھ این کیسے دی الجہ سے کچھا اور کرنے کو آتی ہے یہ بہت پیچھے اٹکلز میں آیا تھا نیوز پیپر میں بہت آیا یہ چیز کہ انڈسٹری کی جو اسکلس کی رکورمٹ ہے اور جو نولیج کالیج سے دی جارہی ہے there is a skill gap mismatched somewhere knowledge appropriate نہیں دی جارہی ہے جبکہ جو skill sets چاہیے تھے وہ انسٹیوشن سے تیار نہیں ہو رہے ہیں جبکہ وہیں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں اب بات کری جاتی ہے جو کچھ اور research letters آئی ہیں جہاں پہ government کی طرف سے یہ publish ہوئی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ colleges سے اب وہ skill sets دیے جارہے ہیں جو جرورت تھی وہ add-ons کے رکھ میں دیے جارہے ہیں وہ course کے curriculum میں evolve کر لیے گئے ہیں تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہ skill gap ہے ابھی کہ ہی پہ یا وہ بہت کم ہو گیا ہے کیونکہ مجھے جو لگ رہا ہے وہ skill gap جہاں تھے جو میں پہلے کہتا کہ because right mix of students نہیں آرہے تھے انجرینگ میں student جز کا background physics chemistry math میں کمتا ہے اس کی وحی سے وہ آگے اپنے کو evolve بھی نہیں کر آیا اسی وحی سے وہ skill gaps دکھ رہتے کیونکہ اب صحیح kind of student right kind of student is picking engineering course تو وہ skill gap کم ہوتا جا رہا ہے دیکھیں skill gap اگر ہے بھی تو it is not because that colleges or institutions are not working towards it we have discussed it in the past also my development is with me so i'll have to take charge so definitely a student who enrolls himself into an engineering program must take on the skill development programs or the certifications that we have spoken about and he or she will have to take a lead institutions will will only be able to create a platform and bring over students on it the rest the owners will lie in entirety on the student and lot of students are now understanding this fact and they are moving towards sharpening their skills they are moving to different online programs in addition to their basic degrees they are also moving on and also understanding the importance of lot of activities related to their domains so a lot of them i personally see a lot of them doing a lot of coding programs over net lot of them doing robotics program over different workshops and seminars the doing a lot of artificial intelligence related projects so there are n number of opportunities provided by the institutions themselves the onus however lies in entirety on the student so those who are able to do it they move on those who are not able to do it you will find them complaining always uh dr. sarma your you are looking after training and placement only being a director at hampali group of institutes uh a student they have I don't know from where this is they are within their mind ki they think that institutions they are not providing internship opportunities or intensive behotch jarori hoti hai اسی طرح ان کے دماغ میں دوسرا سوال چلتا ہے کہ ہمیں کوڈ جاپس نہیں مل رہی ہیں جبکہ سچائی تو کچھ اور ہی ہے تو کہیں نا کہیں نا یہ ادورے سوال جن کا جواب جو ایکسپرین سے ان تک نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اس میں میں آپ کا ویو پوائنٹ لینا چاہوں گا پروفیسر سنگھ لیکھیں جہاں تک انٹرنشپ کی بات ہے جب ہی کے ارزن شکے چیئے پیغنی پیانچ لیترنشپ ہی میں گئی ہی ڈیوچ بتائی طریق مل رہی ہیں جس ایدور شکے چیزی کو لیفتی هجم رای ہے جب نے کبٹوزی ریلی مل رائی ہیں جو ڈیوچی رای ہے یہ نہیں کیا ہے اس میں شکے لیتی دیتی اور اس طریق میں بہتراک جو ڈیوٹی زا رہی ہے تو ہمیں میں بھی سوالی امید کرنشپ کی ڈیوچی which government also has provided so that the students are able to get some quality internships. Now the only thing would be that you should be willing to take it all. So for example I bring on a company which is ready to provide internship to my student. However that internship will take place in some place which is located far from from where my college is situated. Now what happens so there are multiple factors that again come into picture. So a lot of time the parents the peers the students themselves they eventually fail to take that opportunity because it is either too far from their place or it is really really time consuming there is a lot of anxiety amongst them that how will I go out how will I face the world and will take on the internship head on. So there are a lot of factors that play a role in selecting and continuing this internship. Other than that there are a lot of home based internships that are being offered by lots and lots of companies especially in this duration of covid-19 most of the internships that we see and most of the internships that are about to come will be the home based internships in their respective domain. It is not like that they might they will be doing something other than their core field. So a computer science engineer might get some sort of coding opportunity or an electronic student might get some sort of of technical program to work upon. Even circuit making and these all things are automated nowadays so even you can program you can develop your circuit in-house also. Absolutely. There are kits available for that. Yes. And coming back to the next part of your question that placement isn't that of core. I completely deny this. If you really want to get into a core opportunity there are. They are for you the only difference is that you will have to prepare hard for it. they won't come and you know like they won't come into your lab just like that. You will have to work hard to earn a core opportunity especially in the domains like mechanical, electrical and electronics. So Dr. Sarma says core opportunities are in abundance and many core opportunities you have. So please leave your attention that you are not going to get core opportunities. Yes you will have to work. I will share a very interesting experience of mine professor saying when I started doing something in placement around three years back. So I started speaking to the students that okay what exactly you want me to do. So the first thing that came to us was sir we would like to have more and more core companies for us. So I made it a point to myself that alright I will bring on core companies as far as possible and trust my words we worked very very strongly to bring on core companies for almost all the branches. But to our surprise what happened that when the core companies started coming we could see that that skill set to get a student into the core company was missing. So barring few students there were very there was you know the numbers started diminishing in terms of our numbers of the placements. So then came our other strategy which we started working upon. So there is no dearth of core coffers for any student who want to get into a core company. If you talk about mechanical electrical electronics who is stopping you to write your gate examination and appear for PSU. There is n number of opportunities that government of India itself publishes every year. So all you need to do is like be be clear and if I'm clear about my goal I start working hard from day one. So if I'm targeting a core company four years down the line I should start working on it from my first year itself. when time I have to take you to here. I have to talk to you here. We have a lot of support. What is a core job? ہوتی کیا ہے کیوں اتنا code job کی طرح ہم بڑھ رہے ہیں دیکھئے کسی بھی فیلڈ میں جائے چاہے وہ computer science کی ہو چاہے وہ automobile کی ہو چاہے وہ instrumentation کی ہو چاہے وہ mechanical کی ہو چاہے وہ electronics کی ہو چاہے electronics and communication کی ہو چاہے electronics and electrical کا combination ہو چاہے electrical ہو ان سب میں جب ہم بات کرتے ہیں code job میں تو any job which is related to product development product design product augmentation communication یہی نہیں اس کے علاوہ آپ کئی چیزے کو آپ لوگ بلتے ہیں یہ code نہیں ہے product sales ہے کسی particular field کی اگر product sales ہے وہ field کا جو specialized engineer ہے وہ وہاں نہیں support کرے گا تو کون کرے گا even product marketing بھی ایک طریقے سے code job کا بات آجاتا ہے ڈکٹر سب آپ ایک چیز کہہ رہے تھے کہ آپ کو جب تین سال پہلے بچوں نے یہ code job کی بات کری تو وہاں پہ آپ نے پایا کہ نہیں students میں اس jobs کے لیے جو شور پہنچانا ہے and then you to decide something at your institution level was that strategy all about it was bringing more companies for training having short term training program for students enhancing their skills in-house through different practical operations کیا موسیقی انجانہ تجانے سلام سلام شکریہ نمید باتی موسیقی سلام سلام انجانہ تجانہ اور میں موسیقی موسیقی مجھا ساتذر جوارا جوارا ر Right now مجھلی ویزجی این کشنوں کے برایاتی انتیابی اشترین مجھلی کیا مجھلی تک مادی انیڈی روی ایرانی میٹی کنی ایمالا امک دیگی مجھلی انتیابی اپنی مجھلی اپنی این ریری اپنی مجھلی ساتذر مجھلی اپنی On the other hand, the same engineer might also be asked to sell an ERP to a client. That also is a kind of a core opportunity. Why I am saying so? Why I am saying so? Because in order to sell something which is highly technical, I need to understand the engineering behind it. جب ہم کوشتر کرتا ہے مجھے اس کے لئے میں مجھے ہیں مجھے اس کیلئے مرحبت ہے اس کوطورا ہوں کیلئے اس کے لئے مجھے اسے کرتے ہیں شہر اس کے لئے مجھے شامل مجھے اسے کرتے ہیں So, there are myths about all these core and non-core opportunities. Out of my experience and out of my understanding, I will clearly say one thing. If as an engineer, I am going into an opportunity where I am applying my engineering skills, it is still a core opportunity for me. The moment I shift my emphasis, for example, I did my engineering and then all of a sudden I said, all right, I want to get into investment banking. Or I did my engineering, this is evident, a lot of engineers you see nowadays, they are appearing and preparing, preparing and appearing for the bank examinations, bank PO. So, that becomes a non-core. But when I am applying my engineering education to promote something, maybe a product that my company has made, it still can be considered. Even in business development also, if you are there, it is a core job. Absolutely. It can be considered a core opportunity. My other question, Dr. Sahib, is that what you have done, what your organization has done, what you have 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 done. Right. So, when we realized that there is a skill gap, we got to the basic. Now, what was that basic? So, we initiated an employability assessment program, wherein we started assessing all the students who were about to pass out and were ready to get into the market. And then, with that employability assessment program, we were able to understand the limitations that existed with our products, that is the students, 1, 2, 3, 4, 5 and then once those limitations were evident to us, we developed programs around them. And those programs were two in nature. The first was hardcore technical ability program or the technical competency program. So, we came up with the training on coding, training on robotics, automation. In the house training, you want to say. In the house training, right? Okay. And then on the same side, we kept on having the soft skill training for them. So, we were into mock interviews, group discussions, resume writing workshops, techno-commercial awareness for the students. and the results of these efforts, they started reaping the benefits, we started reaping benefits over a period of 2-3 months. and the problem. In the Director, you said that everyone has a program, who teaches you the skills, in order to assist you. And to see you, when you are going, what that is, there are facilities, training, empowerment for the students or not, for the students. Which is the technical enrichment or not. These are all the factors that you are looking for. سوال ہمارے پاس آیا ہوا ہے ہمارے پاس ایک سوال آیا ہوا ہے یہ ہے سدھار from telangana انہوں نے ایک سوال کیا ہوا ہے یہ بول رہا ہے کہ سر میں mechanical engineering کرنا چاہتا ہوں کیا mechanical engineering میں آج کے چار سال بعد اس کو پھوگا اور اگر میں کر رہا ہوں تو technical skill کے ساتھ ساتھ مجھے soft skill بھی پہ بھی اپنے manage کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی mr. صدھار thank you so much for this question all the way from telangana آپ کے نام رہے ہیں یہ بھی yeah i'm happy to have someone from the same name so most welcome to do the mechanical engineering program in fact there is going to be there are going to be a lot of opportunities for you in times to come because in times to come as you will see that the manufacturing sector will will take shape there were there was a lot of there there were a lot of issues professor singh in terms of bs6 compliance and other compliance related to the related to climate so the entire manufacturing and the automobile industry in times to come will will revive and electric is going to be the new thing renewal energy is going to be the new thing and the bottom of it is actually the mechanical engineer those who who will create processes and products around all this will be the mechanical engineer themselves them so he does П ahvas having to study thanks mad man another s thingios this has been a question to manos dimry ca manos dimry ca manos dimry ji's teenager this the horse is said father saya just some confusion in engineering obviously check your consideration the score in last- uh... eighty nine percent but the twelve its ought i hope i guess c ایٹی پرسن سے اوپری مارک سانے والے ہیں یہ کنفیوز ہے کہ میرے پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ میں کمپیوٹر سائنس انجرینگ چنوں جبکی مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے ٹائم پہ کمپیوٹر سائنس میں بہت زیادے لوگ ہو جائیں گے وہاں کا کار میں دیکھوں تو دیمان رتی نہیں رہے کی جتنے سپلائی تو میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں تو کیا جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے very congratulations for such a wonderful percentage in class 10 and wish you all the best for your class 12th result see ultimately professor saying it will boil down what exactly he wants to do and if he doesn't want to get into computer science fair enough however it is not completely true that computer science will acquire the entire market کامپیوٹر سائنس کی طرف ہی جا رہے ہیں اور باکی طرف نہیں جا رہے ہیں تو وہ سیاد یہ دیکھ رہے ہیں کہ باکی جو انجنگ کی برانچتے ہیں وہاں پہ اپورچنٹی جا دی ہونے والی ہیں کہ وہاں پہلے ہوتے ہیں یہ ہم دسکس بھی کر چکے ہیں وہاں پہلے ہاں سکتے ہیں کہ آپ کو بس چوئی سائنس میں بہت زیادہ ہوجائیں گے یا کسی اور میں کم ہو جائیں گے آپ کو بس چوئیس اتنی کرنی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اگر آپ آپ الیکٹرونکس کرنا چاہتے ہیں آپ الیکٹرونکس کیجئے اگر آپ میکانیکل میں جانا چاہتے ہیں جائیے آپ میکٹرونکس کرنا چاہتے ہیں آپ کریے بات جو بھی کریے you will have to be highly committed and focused into it اگلا سوال لکھتے ہیں اگلا سوال یہ ہے نتین دھپولا کا مارے پاس نتین کا کہنا یہ ہے کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ پور فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور میں اگر کسی اچھے انسٹوشن میں جاتا ہوں تو وہ بینک لون میں جو کسٹے ہوں گی وہ جادی ہو جائیں گی بیچھے کولیٹرل گارنٹیز کی جیدورت نہیں پڑتی ہے اور جو لون جہاں تک ہمیں پتہ ہے وہ چار کورس پریڈ کے ایک ٹرم بعد چالو ہوتا ہے پاس سال بات اس کا ریپیمنٹ چالو ہوتا ہے لیکن وہ بچ چاہ رہے ہیں کہ اگر میں چھوٹے انسٹوشن پر ایڈمیسن لیتا ہوں تو کیا مجھے وہاں پہ بینک لون مل جائیں گے مسٹر دھپولا آپ آپ بلکل گھبرائے نا پلیز دونٹ بی وارڈ سو دیر آر لڑ آف گورنمنٹ سکیم پروفیسر سنگ جہاں سے یہ ایکسس کر سکتے ہیں سماج کلیان کی بہت ساری سکیمز ہیں جہاں پر یہ جا سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کی کیا میں سکولرشپ کے لیے الیجیبل ہوں دیفنیٹلی جب یہ کسی بھی کالیج میں جائیں گے تو کالیج سویم ان کی مدد کریں گے کیونکہ بہت سے ایسے کالیجز ہیں جن کے لیے ایڈوکیشن جو ہے ایک نوبل کاؤز ہے اور وہ ایسے چھاتروں کی مدد کرنے تیار ہوتے ہیں پلس بہت سارے ان کے خود کے نیٹورکس ہوتے ہیں بینکس ہوتے ہیں جن کے سنگ ان کا ٹائی اپ ہوتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اگر گوگل پر جائیں گے تو بہت ساری کمپنیز بھی آج کی ڈیٹ میں سکولرشپس آویلیبل کرا رہے ہیں ریسنٹلی میرے پاس ایک میل آیا تھا ایک کمپنی ہے انٹرنشالہ جو کی ڈیفرنٹ سٹوڈنٹس کو انٹرنشپ اور لائیف پروجیکٹس پروائیڈ کرا تھی ہے ان دے ہاو آلسو کرییٹڈ اپلاٹ فارم فور سٹوڈنٹس ویر دے کن اویل لڑ او سکولرشپ سو ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کسی بھی سنسطان میں جائیں اور وہاں پر سمپر کریں اور وہاں پر اپنی سکولرشپ سے ریلیٹیڈ ان سوالوں کو رکھیں ان کے سندر میں رو آئی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر پلے کرے گا کہ یہ کیسے کم سے کم فی میں ادھک سے ادھک اپورچونٹیز کو انکیش کر سکتے ہیں ویسے میں آپ کو بتا دوں بیٹا کی آپ بے فکر ہو کے کسی بھی اپرونٹ کالیج میں جا سکتے ہیں جس کے پاس اے آئی سی ٹی کے اپروال ہو کیونکہ جتنے بھی اے آئی سی ٹی اپروالٹ کالیجز ہیں وہاں پہ آپ کو بینک لون کی کوئی سمسیاں نہیں آ لیا رہی ہے اگلا سوال جو ہمارے پاس آیا ہے وہ آیا ہوا ہے یہ منعکشی لڑکی ہے منعکشی منڈل ہے اس کا نام یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے پولٹیکنک کر لیا ہے اور یہ لیٹرل انٹری پیرنٹس چاہ رہے ہیں کہ یہ جاپ پہ جائے یہ چاہ رہی ہے میں لیٹرل انٹری کروں یہ ایک بہت بڑی دہودہ ہوتی ہے بچوں میں اب کیا ہے کیا کیا نکت کیا فیادہ ہو جاتا ہے لیٹرل انٹری کرنے سے بچوں کو دکھے پروفیسر سنگھ پتہ بیٹیک میں اگر یہ لیٹرل انٹری کریں گا جاتی ہیں آپ کے سندر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اور سمیں بتا سکتے ہیں تو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو بیٹیک کی طرف جانا چاہیے لیٹرل انٹری میں ایڈمشن لیٹرل انٹری میں لیٹرل انٹری چاہیے اور آپ کو آگے اپنی پڑھائی کرنی چاہیے کیوں کی کہیں نہ کہیں a degree will fetch you a better opportunity and degree will also create a strong career path تو میں اسی لیے اس بات کو کہہ رہا ہوں first of all there is a gender consideration اگر آپ پولیٹیکنک کر کر جاتے ہو that the kind of opportunity that you might get in times to come you might regret تو اس رگریٹ کو avoid کرنے کے لیے میں یہ suggest کروں گا کہ آپ اس بیٹیک پروگرام کو پرسیو کریں اور اپنے لیے ایک better اور ایک sustainable career path چوز کریں ایک چیز اور بھی تو ہے جو بچہ پولیٹیکنک کر چکے اگر وہ بیٹیک کرنا جا رہا تو اس کا skill جو اگر skill sets کی بات کرتے ہیں وہ multiply ہوتا ہے وہ بہت better apply absolutely جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک strong اور sustainable career path ملے گا اس کے پیچھے reason یہی ہے logic یہی ہے کہ آپ اور پڑھو گے اپنی skills کو sharp کرو گے and you will end up in a better opportunity تو چلیے چھاتروں آپ سب کو اسے ہم پھر سے ملیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی بار ہم ایک نئے field کے ساتھ نئے career choice پہ ہم بات کریں گے امید کرتے ہیں ہم نے آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے دیا ہوگا اگر آپ کے جہنمہ بھی بھی کچھ سوال چل رہے ہیں تو نیچے جو آ رہی ہے آپ کے پاس contact details اس پہ ہمیں contact کریے اپنے سوال بیجیے ہم اپنی next episode میں اس career counseling کے سیریز میں سوال جواب میں ان سوالوں کو ضرور لیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ تک ہم صحیح اتر کے ساتھ پہنچیں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے نمسکار آپ کے ساتھ پہنچیں